موسیقی دیکھیں کسٹمر کس کو بولتے ہیں جن کو ہم مال سیل کرتے یعنی فروت کر رہے ہوتے اور یہاں پہ ہمارا کسٹمر کون ہے ناسے انڈسنز تو ہم اس کی اینٹری کچھ اس طرح سے پاس کرے گے دیکھیں وہی سب سے پہ کمپنی کا نام آجے گا خالیڈ اینٹس کمپنی سیکنڈ لائن میں جنڈ جنڈ اور تھرڈ لائن میں فور دہ منت آف جنوری ٹو تھرڈ ٹوئنٹی اس کے بعد فورمیٹ کو بنانے کے بعد ہم ڈیٹ کے کولم میں تھرڈ جنوری ٹو تھرڈ ٹوئنٹی لکھے گے کیش کو ہم کر دے گے ڈیبٹ اور سیلز کو ہم یہاں پہ کر دے گے کریڈٹ اب دیکھیں کیش کو ہم نے کیوں ڈیبٹ کیا ہے ہم نے کیش میں مال فروخت کیا ہے سیل کیا ہے تو کیش ہمارے پاس آیا ہے انکریز ہویا ہے وہ کیش کیا ہے ہمارا ایسٹ کلاتا ہے کرنٹ ایسٹ کلاتا ہے اور جب بھی ایسٹس انکریز ہوتے رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے تحت ہم اس کو ڈیبٹ کرتے اس لئے ہم نے یہاں پہ کیش کو کیا ہے ڈیبٹ اور رولز آف ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کے تحت جب بھی ہم سیلز کو فرس ٹائم ریکارڈ کرتے یا سیلز آکاؤنٹ انکریز ہوتے تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے اور سیلز جب بھی کم ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈیبٹ کرتے اور سیلز آکاؤنٹ کو ہم ریونیو آکاؤنٹ بھی کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ سیلز جو ہیں فرس ٹائم ریکارڈ ہوئی ہے برڈ ہوئی ہے انکریز ہوئی ہے تو ہم سیلز کو ہم کر دے گئی کریڈٹ پھر اس کے پر نیریشن لگ دے گئی چھوٹی سی وضاحت کر دے یہ تو ریکارڈ کیش سیلز اس کے بعد سیکنڈ جنوری کو دیکھیں یہ کاجہ دے خالد انکو ریٹرن ڈیفیکٹیو گوڈز ٹو مسٹر علی فور کیش روپیز سکس تھاؤنڈ روپیز دیکھیں ہم نے سیکنڈ جنوری کو کچھ اشیاء خریدی تھی پرچیز کی تھی جس کی اماؤنٹ ایٹی فائف تھاؤنڈ روپیز کی تھی اس میں سے کچھ جو گوڈز تھی وہ خراب نکلی ہے تو ہم اپنے سپلائر کو واپس کر دے گے سپلائر کس کو کہتے ہیں جس سے ہم مارک پرچیز کرتے خریدتے تو ہم انٹری کچھ اس طرح سے پاس کرے گے دیکھیں پہلے تو ہم ڈیٹ ڈال دے گے فورت جنوری تو تھا ہوں ٹوئنٹی ڈیٹ کے کولم میں کیش کو ہم کر دے گے یہاں پہ ڈیبٹ کیونکہ ہم نے جب بھی گوڈز اشیاء ماں پہ خریدی تھی دو جنوری کو تو کیش میں خریدی تھی پیسے واپس آئے گے کیش بڑھے گا کیش کو ہم کر دے گے ڈیبٹ یہاں پہ اور پرچیز ریٹن کو ہم کر دے گے یہاں پہ کریڈٹ جب بھی ہم اشیاء کو واپس کرے گے تو پرچیز ریٹن اکاؤنٹ کو کر دے گے کریڈٹ اس کے بعد ہم اماؤنٹ کے کولم میں دیکھیں یہاں پہ سکس تھاؤزنڈ روپیز ہے اگر کوششن میں یہاں پہ فور تھاؤنڈ کی اماؤنٹ ہوتی تو ہم ڈیبٹ کین کریڈٹ کے کولم میں فور تھاؤنڈ کی اماؤنٹ لگ دیتے اگر ہم نے تین ہزار روپیز کا مال واپس کیا ہوتا اپنے سپلائر کو تو ہم یہاں پہ ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ میں تیتھاؤنڈ روپیز کے اماؤنٹ لگ دیتے کوششن میں جو بھی اماؤنٹ ہوگی وہی اماؤنٹ ہم یہاں پہ لگے گے اس کے بعد ہم یہاں پہ چھوٹے سی نیریشن لگ دے گے ریٹن ڈیفیکٹیو گوڈز ٹو سپلائر اس کے بعد دیکھیں کوششن میں سکس جنوری کو پرچیز آفیس فرنیچر فور کیش روپیز فور تھانر فائیو ہنڈڈ یعنی ہم نے آفیس فرنیچر کو پرچیز کیا ہے خریدہ ہے چار ہزار پانچ سو روپے کا دیکھیں آفیس فرنیچر جو ہے ہمارا فکس ایسٹ کلاتا ہے فکس ایسٹ کی ایسے ہم ڈیفینیشن کر سکتے ہیں ایسے آئیٹمز جن کی مدت ایک سال سے زیادہ ہو ان کو ہم فکس ایسٹ کہتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں کار جو ہے وہ سالہ سال چلتی ہے آفیس فرنیچر جو ہے سالہ سال چلتے کمپیوٹر جو ہے وہ سالہ سال چلتے اگر آپ طریقے سے چلائے تو وہ الگ بات ہے کہ آپ کا اگر دماغ خراب ہو جار ان زمین پٹھا کے پٹک دے خیرے تو ایسی مزاق کر رہا تھا میں ہاں تو سٹوڈنس بات یہ ہو رہی تھی کہ اب ہم اس کو کس طرح سے ریکارڈ کرے گے اپنی اکاؤنٹنگ کے اندر سب سے پہلے ڈیٹ کو کولم میں ڈیٹ لکھ دے گے سکس جنوری ٹوٹھانٹی آفیس فرنیچر کو ہم کر دے گے یہاں پر ڈیبٹ چار ہزار پانچ سو روپے سے وہ ہم نے کیش ادا کیا ہے کیش ہمارے پاس سے کم ہوا ہے تو ہم کیش کو ہم کر دے گے کریڈٹ اس کے بعد دیکھیں نیریشن لکھ دے گے پرچیز آفیس فرنیچر ان کیش اگر دیکھیں یہاں پہ ہم نے کمپیوٹر پرچیز کیا ہوتا تو ہم کمپیوٹر کو کر دے تھے ڈیبٹ اگر ہم موٹر سائیکل پرچیز کرتے تو ہم موٹر سائیکل کو ہم کر دیتے ڈیبٹ اگر ہم کار کو ہم پرچیز کرتے تو ہم یہاں پہ کار کو کر دیتے ڈیبٹ اگر ہم کوئی لینڈ پر چیس کرتے زمین خریدتے یا کوئی بلڈنگ پر چیس کرتے تو ہم جہاں پر بلڈنگ کو کرتے تھے لیکن جب بھی بلڈنگ لینڈ کے ماؤنٹ ہوگی تو جائسی بات ہے وہ کروڑوں میں ہوگی یا لاکھوں میں ہوگی اور جتنے بھی میں نے اکاؤنٹ بتائے ہیں یہ سارے فکس ایسٹس کی ایگزیمپلز ہیں آئی ہوب یہ تین اینٹیز جو ہم نے آج ریکارٹ کی ہے یعنی سیف کی اپنے پاس جنر جنر کے فارمٹ میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئی ہوگی آپ نے اگر جنر جنر کے مزید فرسٹ اور سیکنڈ لیکچر دیکھنے ہو تو ابھی اینڈ سکرین پہ بھی اس کا پلیلسٹ کا لنک میں ڈال دوگا اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پہ جائیں تو اکاؤنٹنگ فرسٹ آئیکوم کے نام سے ایک پرائیمری پلیلسٹ بنی ہوئی ہے اس کے اندر جنرلائزنگ جنرل جنرل کے نام سے ایک پلیلسٹ بنی ہوئی وہاں پہ سارے لیکچرز موجود ہیں ہمارے پاس جنر جنرل کے کل ہم مزید اینٹس پاس کرے گے جنرل جنرل کی یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں سے شیئر کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے کل دوبارہ ملتے فرسٹ اور سیکنڈ لیکچرز دیکھنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو اید